اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو آلو لگانے کے بارے میں بتائیں گے یہ دیکھیں یہ سپراؤٹ کیے ہوئے آلو ہیں یہ کچن میں اکثر ہی جو آلو کچھ دیر کے لیے پڑے رہے ہیں وہ سپراؤٹ کر جاتے ہیں اور ان کا کوئی یوز بھی نہیں ہوتا ہم ان کو آسانی سے کچن گارڈن میں لگا سکتے ہیں اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کس سائٹ سے سپراؤٹ کیے ہوئے ہیں اگر چھوٹا آلو ہے تو ہم اس کو پورا لگائیں گے اگر بڑا ہے تو اس کے پیسیز کر لیں گے چلے اب ہم زمین تیار کرتے ہیں یہ میں نے پہلے سے نرم کی ہوئی ہے زمین آلو لگانے کے لیے یہ دیکھیں اس میں کسی قسم کا سٹون نہیں ہے اور اس کو اب ہم خورپے سے تھوڑا نرم کریں گے یہ میں نے آلو کا ایک پیس لیا ہے اور جس سائٹ پہ یہ سپراؤٹ کیا ہے اس کی آنکھ ہے اس کو ہم اوپر والی سائٹ پہ رکھیں گے اسی طرح ہم سب پیسیز کو تھوڑے تھوڑے جسٹینس پہ جس لی ہمارے پاس سپیس ہو اس حساب سے ایک فوٹ کے فاصلے پہ بھی لگا سکتے ہیں اگر سپیس کم ہے تو پاس بھی اسی طرح ہم یہ پٹاٹوز کو رکھ دیں گے بس یہ دہران رکھنا ہے کہ یہ اس کی جو آنکھ ہے وہ اوپر والی سائٹ پہ ہو یہ دیکھیں یہ تقریباً ایک فوٹ کے فاصلے پہ میں اس کا نیکسٹ پیس رکھ رہی ہوں اگر آپ کو کوئی بھی سٹون یا کچھ اس میں غاس وغیرہ نظر آئے تو نکال دیں یہ دیکھیں اسی طرح سے ون بائی ون ہم سب پیسیز کو رکھ دیں گے اس کے لئے زمین کا سوفٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ہارڈ میں یہ گروہ نہیں کریں گے اگر آپ کے پاس زمین نہیں ہے تو یہ گملوں میں بھی بہت آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں آپ اسے کسی بھی فروٹ باسکٹ میں یا کریٹ میں بھی گروہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم ان کو مٹی کے ساتھ کور کر دیں گے بہت زیادہ ان کو ڈیپ لی کور نہیں کرنا بس اوپر سے اس کو ڈھک دینا ہے جس سے اس پروٹین میں ان کو آسانی ہوگی اگر اس کے اوپر بہت ہارڈ بٹی ڈال دیں گے تو یہ سپروٹین ہی کریں گے یہ ون بائی ون ہم نے سب کو کور کر دیا ہے آلو کو اگانے کے لیے ستمبر کا موسم سب سے بیسٹ ہے اور یہ سردیوں میں تیار ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس کچن گارڈن میں سپروٹ کیے ہوئے آلو ہیں تو آپ لگا سکتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی یوز بھی نہیں ہوتا ہم کوکنگ میں بھی انہیں یوز نہیں کر سکتے اور موکس لی یہ گروہ کر جاتے ہیں پٹیٹو کو لگانے کے بعد ہم انہیں اچھی طرح سے پانی دے دیں گے یہ دیکھیں یہ والے پٹیٹو میں نے تقریباً بیس دن پہلے لگائے تھے یہ اسی طرح کچن میں سپروٹ ہو گئے تھے اور میں نے ان کو زمین میں لگا دیا ہے اور دیکھیں یہ کتنی جلدی سے پلانٹس بن گئے ہیں اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ زمین میں ہی لگائے آپ کریٹس میں بھی لگا سکتی ہیں اور کسی بھی کم جگہ پہ بھی آپ اس کو ایزیلی گروہ کر سکتی ہیں امید ہے کہ آپ بھی پٹیٹو کو اپنے کچن گارڈن کا حصہ لازمی بنائیں گی کیونکہ یہ ایک ایسی سبزی ہے جس کے بغیر ہمارا کچن مکمل نہیں ہوتا اور کسی ٹائم ہمیں ایم اجنسی میں بھی ٹیٹوز کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی انفو چاہیے ہو تو آپ کمنٹس کر سکتی ہیں اور کسی بھی انفو چاہیے ہو تو آپ کمنٹس کر سکتی ہیں